علم کا شوق ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے اندر علم دین کا شوق ہونا چاہیے اگر شوق ہو جائے گا تو آپ چلتے ہی پھرتے جو موبائل میں بزی رہتے ہیں کتابیں پڑھیں گے ایک کتاب ختم ہو جائے دوسری کتاب پڑھیں گے کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کے حاصل کرنے کے بعد کتنا بھی حاصل کر لیں آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا کسی کو معلوم ہے دو چیزیں کیا ہیں دو ایسی چیزیں ماشاءاللہ اسنا نے لا یشبعان دو طلبگار ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا ایک مال کا طلبگار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا یم لعو جوف ابن آدم اللہ تراب ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی ہے ایک لاکھ سے دو لاکھ ہم ہی لوگ دیکھئے پہلے پانچ زار کماتے تھے پھر دس زار پھر پندرہ آزار پھر کتنے لوگ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں لیکن پیٹ بڑھتا ہے بلکہ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ کماتے ہیں نا ضروریت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ الگ موضوع ہے تو بہرحال کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر علم کا شوق بیدا کرے کیونکہ علم کا شوق ایسا ہے کہ انسان اس میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے دولت کا شوق بھی ٹھیک ہے لیکن دولت اگر اتنا زیادہ شوق آدمی کو ہو جائے کہ وہ حلال و حرام کی فروا نہ کرے تو برباد ہو جائے گا ضرورت کے مطابق دولت حاصل کرنا ہے کہو مہرہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب نمازیں جمعہ آدھا کر لی جائے تو تم زمین میں فائل جاؤ روزی تلاش کرو تو دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو آدمی بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی دو چیزیں اور جوان ہوتی رہتی ہیں یہ بھی حدیث ہے نا ایک انسان جب بڑھاپا کی عمر کو پہنچتا ہے بڑھاپی ایک عمر کو تو ایک تو اس کے اندر عمر کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے مال کی سمجھے نا عمر اور لمبی ہو جائے اور مال اور زیادہ ہو جائے اس لئے کچھ لوگ شیکوہ کرتے ہیں اببہ بہت بخیل اور کنجوس ہو گئے جوانی میں باپ بڑی فراخدلی سے خرچ کرتا ہے کرتا ہے نا بچوں پر لیکن جب بڑھاپا آ جاتا تو اس کی حرس بڑھ جاتی ہے تو بچے خرچ کرتے تو وہ ٹوکتا ہے یہاں پہ کیوں خرچ کیا وہاں پہ کیوں خرچ کیا تو انسان جیسے جیسے بھوڑا ہوتا ہے نا اس کی دو عارضویں بہت زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں طول العمل عمل بانے عارضو یہ نہیں زندگی حب العیش زندگی اور لمبی ہو جائے اور مال ہو زیادہ ملے تو بہرحال علم کا شوق ایسا ہے کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے علم جو محبت کرتا ہے علم سے اس انسان کی زندگی میں کامیابی آتی رہتی ہیں اور جو علم کو چھوڑ دیتا ہے ہونا کام ہونا مراد ہو جاتا ہے علم اور مال میں اتنا فرق ہے اگر کوئی آدمی سمجھ لے تو علم کا شوق اپنے اندر زیادہ پیدا کریں گا کیونکہ علم ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے کرتا ہے نا آپ علم بن گے حافظ بن گے پروفیسر بن گے انجینئر بن گے تو اس علم سے آپ کی سیفٹی ہو جاتی نا آپ کا ایک مقام درجہ ایک ویلو بڑھ جاتا ہے لیکن مال کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے آپ دیکھئے جو بہت بڑے مالدار ہوتے کروڑ پتی ارب پتی ان کے سر میں بال نہیں ہوتے تینشن تینشن ان کی زندگی میں ہو جاتا ہے سمجھے نا آپ کے پاس دس دکانے ہیں پندرہ دکانے ہیں تو آپ کو سکون رہے گا ہر جگہ تینشن وہاں کا مال کہیں نہ چلا جائے وہاں کا مال کہیں نہ چلا جائے کہیں چوری نہ ہو جائے تو علم ایک ایسی چیز ہے تو انسان کی حفاظت کرتی ہے کرتا ہے علم ایک ایسی نعمت ہے اور مال ایسی چیز ہے جس کی حفاظت انسان کو خود کرنے پڑتی ہے ایک پہلا فرق ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ علم جتنا خرچ کریں گے بڑھتا جائے گا اور مال بظاہر کم ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا وہ ایمان کی بات ہے اللہ کے لئے خرچ کریں گے تو اللہ برکت دے گا لیکن بظاہر کم ہو جاتا ہے نا آپ کے پاس ایک ہزار روپے آپ نے پانسو خرچ کر دے پانسو آپ کے پاس بچا لیکن علم ایک ایسی دولت ہے علم کہ جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا زیادہ وہ بڑھتا چلا جائے گا ایک مثال ہے مثال کے دور سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ لیکچر سننے ہیں آپ نے چند فائنڈ کو نوٹ کیا نوٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے گھر گئے اپنے محلے میں گئے اور وہاں آپ نے چار لوگوں کو یہی سبق بڑھا دیا بات سمجھ میں آ رہے نا یہاں جو علم آپ نے سیکھا جو بھی میں نے بتایا جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا ان چیزوں کو آپ نے لکھ لیا لوگوں کو جا کر باری باری سمجھا دیا تو آپ کے علم میں کمی ہوئی کی ذاتی ہوئی ذاتی ہوئی نا آپ کو علم مضبوط ہو گیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ وہ طلبہ جو پڑھنے کے زمانے میں بچوں کو سبق دھرواتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا تو ہم لوگ بھی جب پڑھ رہے تھے تو ایسے ہی بیٹھتے تھے استاد کے سامنے اور مغرب سیشہ کے دوران ہم لوگوں کا مذاکرہ ہوتا تھا مذاکرہ مانے درس کو ریپیٹ کرنا کلاس میں جو پڑھتے نا اس کو دہرانا تو اس میں سے ایک جو ذہین طلبہ ہوتے تھے ذہین طلبہ میں سے جو زیادہ ہوشیار ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے استاد کی جگہ پر یعنی استاد کی حیثیت سے سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے رہتے تھے اور جو سب سے ذہین ہوتا تھا وہ کتاب کھول کر کے وہ بلکل ویسے ہی پڑھاتا تھا جیسے استاد نے پڑھایا ہے ذہین ہوتے نا کیچ کر لیتے تھے اس کو چاہے وہ لکھ کر کے چاہے یاد کر کے پھر اس دوران اگر کوئی چیز بھولتی تھی تو دوسرے طلبہ بتا دیتے تھے یہاں پہ شیخ نے یہ بھی بتایا یہ بھی بتایا تو وہ مذاکرہ کرانے والا کیا اس کا علم کمزور ہوگا بڑھ جائے گا وہ علم بانٹ رہا ہے لیکن پھر بھی علم بڑھ رہا ہے جتنا زیادہ مذاکرہ کر آئے گا جتنا زیادہ لوگوں کو سمجھائے گا اتنے ایکسپیرینس ہو جائے گا اس لئے علم سے ہمیں محبت کرنی چاہیے کہ علم کتنا بھی خرش کرو گے بڑھتا جائے گا اور اگر ہمیں معلوم ہے تو ہمیں چھپانا بھی نہیں چاہیے علم کو چھپانا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ جانتا ہو اس کو پھر چھپا لے تو اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی سمجھیں اس کے موہ کے اندر آگ کی لگام ہوگی تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے اور یہ سوچ رہا تھا کہ علم جتنا بھی خرش کریں گے اتنا یہ بڑھے گا تب ہی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے تب ہی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے